آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مکیش امبانی اور نیتا امبانی کے گرانڈ سین کو ملنے والے گفٹس کی ڈیٹیل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں چند دن پہلے مکیش امبانی اور نیتا امبانی کے بیٹے آکاش امبانی اور شلوکا کے گھر ایک بیٹے کا جنم ہوا ہے اس خوشی کے موقع پر مکیش امبانی اور ان کی پتی نے اپنے گرانڈ سین کو بہت سارے ایکسپینسف گفٹس دیئے اور کئی لوگوں کو کھانا بھی کھلایا ریپورٹس کے مطابق مکیش امبانی نے اپنے گرانڈ سین کے جنم کی خوشی میں دس لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا اب جانتے ہیں ان کے گرانڈ سین کو ملنے والے گفٹس کے بارے میں مکیش امبانی مکیش امبانی نے اپنے گرانڈ سن کے لیے ایک خوبصورت سی نرسری اور روم ڈیکوریٹ کیا اور اس روم کے انٹیریئر کے لیے انہوں نے فورن سے انٹیریئر ڈیزائنر کو بلایا جس نے نیوبون بیبی کو مائن میں رکھتے ہوئے بہت ہی اچھا سا روم ڈیکوریٹ کیا اور مکیش امبانی نے اس پر ایک کرو روپے خرچ کیے نیتا امبانی نیتا امبانی اپنی جویلری کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے انڈیا میں اور ان کے پاس بہت ہی ایکسپنسیو جویلری کی کلیکشن بھی ہے نیتا امبانی نے اپنے گرانڈ سن کو سونے کی ایک چین گفٹ کی ہے جو انہوں نے خاص طور پر آرڈر پر بنوائی ہے اور اس چین کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے ایشا امبانی ایشا امبانی نے اپنے پیارے سے نیفیو کو ایک ڈائمن رنگ گفٹ میں دی ہے اور اس ڈائمن رنگ کی قیمت ہے اسی لاکھ روپے آننت امبانی آننت امبانی نے اپنے نیفیو کے لیے بہت ہی پیارا سا بریسلٹ آرڈر پر بنوائی ہے اور اس بریسلٹ کی قیمت ہے دس لاکھ روپے مکیش امبانی مکیش امبانی نے روم ڈیکوریشن کے علاوہ اپنے گرانڈ سن کو ایک ڈائمنڈ چین بھی گفٹ کی ہے جس میں دو سو ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں اور اس چین کی قیمت ہے تین کروڑ روپے آکاش امبانی آکاش امبانی نے اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ تو نہیں دیا مگر آکاش نے اس خوشی کے موقع پر دو لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا آپ کو آکاش امبانی کے بیٹے کا کون سا گفٹ سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں کمنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا